توحید کی فضیلت بے شمار ہے ایک حدیث تمہارے سامنے میں کہہ دوں یہ دنیا اسی وقت تک صحیح سالم قائم رہے گی جب تک دنیا میں توحید رہے گا جب دنیا میں توحید ختم ہو جائے گا یہ دنیا خود بخود ختم ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے نظام کو جو باقی رکھا ہے جو دنیا کا جو سسٹم چل رہا ہے یہ سسٹم کی وجہ توحید ہے یہ دنیا چلنے کی وجہ توحید ہے اگر توحید ختم ہو جائے اسی لمحہ دنیا ختم ہو جائے گی سمجھ میں آئی نہیں بات یہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی حدیث حضرت آنس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی یہ حدیث ہیں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ قیامت نہیں آئے گی قیامت نہیں آئے گی لا تقوم الساعہ حتی یقول فی الارض یہاں تک کہ زمین میں یہ کہا جائے اللہ اللہ اگر ایک آدمی بھی پوری زمین کے اندر اللہ کا ذکر کر رہا ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے سبحان اللہ تب تک قیامت نہیں آئے گی مسند احمد کی حدیث اس طریقے سے ہے حتی یقول فی الارض لا الہ الا اللہ حتی یقول فی الارض لا الہ الا اللہ زمین پر جب تک لا الہ الا اللہ بولنے والا ایک آدمی بھی باقی رہے گا یہ زمین کا سسٹم چلتا رہے گا سبحان اللہ توحید اتنی بڑی چیز ہے اتنی بڑی چیز ہے اللہ نے یہ زمین کو توحید کے لئے ہی قائم رکھا ہے اس وقت سب سے زیادہ پریشانی جس چیز کو لے کر ہے ہم انسانوں کو وہ چیز ہے امن ہے نہیں ہے ہے نہیں ہے بھائی امن چھوڑ کر سب کچھ ہے امن میں ذرا پریشان ہیں امن عالم ساری دنیا کا امن پیس اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید سے جوڑ دیا ہے توحید جیسا پھیلتا جائے گا دنیا کے اندر امن وہ اسے پھیلتا چلا جائے گا سبحان اللہ سکون خود بخود آ جائے گا کام ہم توحید کا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں امن کو قائم کر دے خورانی مجید دلیل ہے اور یہ آیت کریمہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ آیت صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی صحابہ پریشان ہو گئے سبحان اللہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور کبھی ان کا ایمان ظلم سے ملا نہیں کبھی انہوں نے ظلم نہیں کیا ایمان لے کر آئے ظلم نہیں کیا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولائک لہم الامن وهم محتدون اولائک لہم الامن وهم محتدون یہی لوگوں کو امن ملے گا اور یہی لوگ سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں آئے سمجھ میں آئی آپ کے آئے سمجھ میں آئی کچھ بھی نہیں بولتے بھئی کیسے لوگ بھئی آئے سمجھ میں آئی الذین آمنوا جو ایمان لے کر آئے سمجھ میں آئے اتنا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اور کبھی انہوں نے ظلم نہیں کیا کبھی ایمان کو ظلم کے ساتھ ملایا نہیں ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولائک لہم الامن یہی وہ لوگ ہیں جنہیں امن ملے گا اور یہی سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں آئے سمجھ میں آئی آئے سمجھ میں آئی آدمی بیٹھتا ادھر ہے دماغ باہر رہتا ہے دماغ باہر رہتا ہے جی ہاں آئے سمجھ میں آئی صحابہ کو یہ آئت صحیح سمجھ میں نہیں آئی ڈر گئے صحابہ اور اللہ کی رسول سے جا کر صحابہ نے یہ سوال کیا جو میں نے نوٹ کیا ہے ایؤنا لم يظلم یا رسول اللہ ایؤنا لم يظلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کی رسول ہم میں سے کون احسا ہیں جو ظلم نہیں کرتا ہے خورانِ مجید نے یہ کہا ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے ایمان کے ساتھ اسے امن ہے ہم نے سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے تو کیا ہمیں امن نہیں ملے گا کیا ہمیں امن نہیں ملے گا یہ سمجھ میں آیا بات کا حصہ بات کا حصہ سمجھ میں آیا سبحان اللہ اب اللہ کی رسول جواب دے رہے ہیں کیا پیارا جواب ہے علم تسمعو ما قال العبدالصالح علم تسمعو ما قال العبدالصالح کیا تم نے سنا نہیں نیک بندے نے کیا کہا نیک بندے سے مراد لقمان علیہ السلام نے کیا کہا ظلم سے مراد حضرت لقمان نے کیا کہا ہے وہ ظلم یہاں مراد ہے پھر نبی نے فرمایا یا بنی اللہ تشرک باللہ ان الشرک الظلمن عظیم عظیم شرک نہیں رہے گا تو امن ہے شرک نہیں رہا تو امن ہے شرک مل گیا ہمارے ایمان کے ساتھ تو دنیا سے امن ختم ہو جائے گا یہ قرآن کہتا ہے امن اگر قائم کرنا چاہتے ہیں پیس اگر قائم کرنا چاہتے ہیں سبحان اللہ تو ضروری ہے ہم انسانوں کے لئے کہ ہم توحید کی دعوت دیں سبحان اللہ